اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین و سامعین تحسینی فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دمائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آیت القرصی کی فضیلت اور اس کا ترجمہ و تفصیل بیان کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں الحی القیوم وہ خود زندہ ہے دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اس آیت میں اللہ تبارکہ و تعالی نے اپنی علوہیت اور اپنی توحید کا بیان فرمایا اور فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ خود سے زندہ ہے اے زندہ الوجود ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے دنیا کو پیدا کرنے والا تدبیر فرمانے والا ہے اللہ تبارکہ و تعالی کی ذات ہی ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا پوری دنیا کو پیدا فرمایا لا تأخذہو سنتون ولا نوم نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے کیوں کہ یہ ساری چیزیں عیب ہیں اور اللہ تعالی ہر نقص و عیب سے پاک ہے لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے تو جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے مشرقین یا تو ستاروں اور سورج کو پوچھتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں یا دریاؤں پہاڑوں پتھروں درختوں جانوروں اور آگ وغیرہ کی پوجہ کرتے ہیں جو کہ زمین میں ہیں تو جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالی کی ملک ہے تو یہ چیزیں کس طرح پوجھنے کے قابل ہو سکتی ہیں منظل لذی یشفع عندہو اللہ بئذنی کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے مشرقین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بت شفاعت کریں گے تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں اللہ تعالی کے یہاں اجازت پائے ہوئے حضرات کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اور اجازت والے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں ملائکہ علیہ السلام ہیں اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ السلام ہیں اور مومین ہیں یعلموا ما بین ایدیہم وما خلفہم جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے یعنی اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے چاہے اس کا تعلق لوگوں سے پہلے کے زمانے سے ہو یا بعد کے جو کچھ ان سے پہلے ہے یا ان کے بعد ہے اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات وَلَا يُعِيطُونَ بِشَيْئِم مِّن عِلْمِ اور لوگ اس کے علم سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے اللہ تعالی کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ عطا نہ فرمائے ذاتی علم اسی کا ہے اور اس کے دینے سے دوسروں کو حاصل ہوتا ہے جسے ہم عطائی بولتے ہیں جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اثرار کائنات پر اور انبیاء اور رسولوں کو علم غیب پر مقتلع فرماتا ہے تو یہ اللہ تعالی کے عطا فرمانے سے ہے تو اللہ تعالی اس کو عطا فرماتا ہے ان کو یہ علم حاصل ہوتا ہے وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی اور وہی بلمشان والا عظمت والا ہے اس آیت کو آیت القرصی کہتے ہیں احادیث میں اس کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں چند فضیلتیں ہم یہاں سکر کرتے ہیں مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر دو سو اٹھا بنا کہ آیت القرصی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے بخاری شریف کتاب و فضائل القرآن حدیث نمبر پانچ ہزار دس میں ہے جو سوتے وقت آیت القرصی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آسکے گا شعب العیمان حدیث نمبر تیس سو پچانوے دو ہلا تین سو پچانوے میں ہے نمازوں کے بعد آیت القرصی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پروسمیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت ہے